رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب اور خواب کچھ شیطہ کی جانب سے بھی گاتے ہیں نظر آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی جللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدلی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لے کر حاضر ہیں اللہ پاک نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ایک اچھا اور پیارا سا خواب بھی ہے کئی ایسی خوشخبریاں ہیں جو اللہ پاک بندوں کو خوابوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے کئی مستقبل میں پیش آنے والے اچھے واقعات ان کی خبر اللہ پاک خواب کے ذریعے بندے تک پہنچاتا ہے اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ سواجل ہم سیکھتے رہیں گے جب یہ سلسلہ دیکھتے رہیں گے لیکن اب بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب حضرت سجدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے جہاں پر درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں وہی پر بعض مواقع پر نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی اس میں گرامی لیا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو ضرور کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ لیا کریں بڑھتے ہیں آج کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے ہم تک کیا پیغامات پہنچائے ہیں جی سنوئی خواب میں اونٹ دیکھنا کیسا بلائے کرم جواب اتشاد فرما دیجئے جناب خواب میں اونٹ دیکھنا کیسا اچھا ایک تو اس کا تلفز بھی درود کر لیا جائے کئی لوگ جو ہیں وہ اونٹ ٹھے کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں تو یہ ٹھے نہیں بلکہ ٹے ہے تو اس کو ہم اونٹ کہیں گے اس کو خواب میں دیکھنا کیسا پیارے بھائی اس کی کئی تعبیریں ہیں خواب میں اونٹ دیکھنے کی لیکن دو تین جو بنیادی تعبیریں ہیں وہ میں ارز کیے دیتا ہوں سب سے اس کی بنیادی تعبیر ہے سفر کرنے سے کہ جو شخص خواب میں اونٹ دیکھتا ہے یا اونٹ پر سوار ہے تو وہ سفر کرے گا کہیں پر جانا ہوگا اس کا پہلے سے اگر کسی سفر کا اس کا ارادہ تھا تو خواب دیکھنے کے بعد اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سفر اس کو جلد درپیش ہوگا اسی طرح سے اونٹ جو ہے وہ سرداری پر بھی علامت ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مالدار ہوگا صاحب منصب ہوگا اللہ پاک اس کو لوگوں کے درمیان عزت عطا فرمائے گا البتہ ایک پہلو کے اعتبار سے اونٹ کا دیکھنا خواب میں اچھا بھی نہیں ہوتا اونٹ کا حملہ آور ہونا یہ بیماری کے حملہ آور ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے اللہ کے بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے دعا کرنی چاہیے مزید خواب میں پکا ہوا گوشت دیکھنے کی تعبیر بتا دیجئے اچھی ہوتی ہے اور کچھے گوشت کے مقابلے میں پکا ہوا گوشت دیکھنا یہ خیر و منفیات کی علامت ہوتی ہے اور پکا ہوا بھی دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو نورمل ہم جو پکاتے ہیں اور ایک اس کو بھون کر بھی پکایا جاتا ہے کوئلوں پر یا آگ پر تو اگر بھنا ہوا دیکھا جائے تو وہ بھنا ہوا گوشت نورمل انداز پر پکے ہوئے گوشت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے البتہ ہونا حلال گوشت چاہیے اگر حرام گوشت کوئی دیکھتا ہے پکا ہوا ہے کھانے کے لئے تیار ہے یا کھانے کے لئے رکھا گیا ہے یا کوئی شخص کھاتا ہے تو وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے حلال گوشت دیکھا اور جس طرح کھانے کے لئے ہم اس کو پکاتے ہیں تیار کرتے ہیں اس طرح سے دیکھا تو یہ تعبیر کے اعتبار سے خیر و منفیت اور بھلائی ملنے کی دلیل ہوتی ہے تو اگر اس طرح کا کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں شکر بجا لائے نیکسٹ خواب میں زلزلہ ہی زلزلہ دیکھنے کی تعبیر اشارت فرما دے زلزلہ دیکھنا توفان دیکھنا سیلاب دیکھنا آندھی دیکھنا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی اور اللہ کے جانب سے آزمائش میں مبتلا کیے جانے کی علامت ہوتی ہیں مسیبت میں مبتلا ہونے کی اس کی تعبیر کی جاتی ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس طرح کا منظر دیکھتا ہے کہ زلزلہ ہے تو اسے چاہیے کہ اہلِ علاقہ کے لئے اگر ہو سکے تو اہلِ علاقہ مل کر اجتماعی طور پر اپنے رب کے بارگاہ میں معافی مانگے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خیر و بھلائی کے لئے ریکویسٹ کریں دعا کریں انشاءاللہ عزوجل حفاظت کا سامان ہوگا البتہ زلزلے کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے یہ بہتر نہیں ہے مزید خواب میں دانت ٹوٹنا کیسا ہے اس کا جواب شاہد فرما دیجئے دانت کا ٹوٹنا بنیادی طور پر اچھا نہیں ہوتا یہ کسی عزیز رشتدار کسی قریبی شخص کی موت یا اس کو کوئی مسئبت پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے اب اس کے اندر پھر ڈیٹیل پائی جاتی ہے کہ اوپر کے دانت نیچے کے دانت سامنے کے دانت سائیڈوں کے دانت پھر داڑھیں ان کی تھوڑا الگ ڈیٹیل ہے لیکن بنیادی طور پر دانت کا ٹوٹنا یہ کسی قریبی عزیز رشتدار کسی فیملی ممبر کو مسئبت پہنچنے بیماری پہنچنے اور بعض صورتوں میں اس کی موت واقعہ ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے تو اگر واقعی کوئی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے اور گھر کے اندر یا فیملی ممبرز کے اندر جو قریبی ہمارے رشتدار ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی شخص بیمار ہے تکلیف میں آزمائش کا شکار ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے دعا کی کسرت کریں تاکہ اللہ پاک اس کی جو مسئبت ہے آزمائش ہے اس کو دور فرمائے مزید خواب میں کچھا گوش دیکھنا کیسا ہے اگر حلال جانور کا ہے تو درست ہے اچھا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ پکے ہوئے گوش کے مقابلے میں کم منفیت ملنے کی تھوڑا فائدہ پہنچنے کی یہ علامت ہوتی اور اگر پکا ہوا تو زیادہ بہتر ہے لیکن کچھا گوش دیکھا ہے تو تو بھی حرج نہیں ہے اگر حلال جانور کا ہے تو خیر و منفیت ملنے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے پھر یہ ڈیٹیل ہے کہ وہ کس چیز کا گوشت ہے تو بعض جانوروں کے گوشت کی تعبیر بعضوں کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے مزید کال خواب میں سلاب دیکھنے کی تعبیر جواب نے فرما دیجئے سلاب اگر اس صورت میں دیکھا ہے کہ وہ نقصان دے ہے آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر سلاب ہے یا کہیں جا رہے تھے اور سلاب آگیا اب اس کا شکار ہو گئے تو جیسے میں نے ارز کیا کہ وہ مسئیبت پہنچ رہے اور دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہونے کے علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے تو چاہیے صاحب خواب کو کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کرے آفیت کے لیے صدقہ کر دے خیرات کر دے کوئی بھی اس طرح کا کام کر دے کہ جو اللہ کے راہ میں خرج کرنے کے زمرے میں آتا ہو اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ زوجل اس کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی اور صدقہ بلاؤں کو رکاوٹ بنتا ہے اس کے لیے ڈھال بنتا ہے انسان کو محفوظ رکھتا ہے تو صدقہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے مزید کو خواب میں مدینہ منورہ دیکھنا کیسا کیا بات ہے مدینہ منورہ دیکھنا بڑا زبردست ہے شاندار ہے بہترین ہے پرلطف ہے اور اللہ کے رحمت سے امید رکھے کہ حقیقت میں بھی اس کو مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا تو کوشش بھی کرے عمل اقدامات بھی کرے اسباب بھی اختیار کرے کہ مدینہ جانے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں اس کے لیے بھی کوشش کرے اور دعا بھی کرے تو انشاءاللہ عزوجل اچھی فال ہے اللہ کی رحمت سے اس کو حقیقت میں بھی مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا مزید خواب میں مسجد حرم کی اگر کوئی شخص تعمیر کر رہا ہو تو اس کی کیا تابیر ہوگی بہت مبارک ہے اور دعا کی قبولیت اور نیک کام پر توفیق ملنے کی یہ علامت ہے اور مسجد کی تعمیر تو انبیاء کرام کی سنت ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے جو بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی دینی کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے گا اگر پہلے سے کسی کام کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا یا الیڈی وہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس میں مزید برکت آسانی اور وسعت اتا فرمائے گا اور یہ دعا کی قبولیت کی بھی علامت ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہم السلام نے جب قابط اللہ شریف کی تعمیر کی تو اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اس سے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کے فوراں بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے کیونکہ قابط کی تعمیر ایک بہت عظیم عبادت اور بہت عظیم نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے پھر دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی دعاوں کو قبول بھی فرمایا قرآن نے ان دعاوں کا ذکر بھی فرمایا ہے مزید خواب میں خون کے چھیتے کپوں پر پڑنا کیسا ہے کس چیز کے تھے کس کیفیت میں تھے تو یہ بیان کرنا چاہیئے البتہ ویسے نورملی خون دیکھنا خون کے چھینٹے دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا اللہ کے بارگاہ میں آفیت کے لیے دعا کریں اور بہت بہتر ہوگا کہ کچھ صدقہ بھی کریں تو انشاءاللہ عز و جل آفیت کا سامان ہوگا اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے آزمائشوں سے مشکلوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ناظرین اب ٹائم ہوا ہے پہلے ہمارے سیگمنٹ کا جو کہ ہے انبیاء کے خواب سے متعلق آج کس نبی کا خواب ہم سننے جا رہے ہیں اور اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے آئیے سنتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا جی دکھائیے آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مدری چینل کے ناظرین سلسلے کے دوران کئی مرتبہ ہم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ خوابوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بندے کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کی خبر دی جاتی ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے اور کئی اس طرح کے خواب دیکھے جاتے ہیں جن کی تعبیر میں کسی کو بیماری کسی کو پریشانی کسی کو دکھ تکلیف اور بعض اوقات خوش خبری بھی بیان کی جاتی ہے اور روایتوں کے اندر حدیثوں کے اندر بھی ہمیں ان چیزوں کا ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر خواب کے ذریعے ارشاد فرمائی اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ انہیں دکھایا گیا تو انبیاء کے خواب اس اسلام کی جو ابتدائی لڑائیاں ہوئیں ہجرت کے بعد جو جنگیں ہوئیں اس میں جو پہلی مشہور جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد جنگ احد ہوئی بعد روایتوں کے مطابق احد تین ہجری کو جنگ لڑی گئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان کو بیان فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے جب میں نے اس کو ہلایا تو پہلی مرتبہ وہ تلوار بیچ میں سے ٹوٹ گئی اور جب دوسری مرتبہ ہلایا تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی اور اس کی تعبیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ اہد کے دن ظاہر ہوئی کہ ابتدا میں مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا لیکن اس کے بعد اللہ پاک کی رحمت سے مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے لہذا یہ جو پورا سینیریو ہے جنگ اہد کا اور اس کے بعد کے واقعات کا یہ اللہ تعالی علی وسلم نے جو خواب ملاحظہ فرمایا اور اس سے جو آپ نے تعبیر ارشاد فرمائی یہ اس کے زمن میں یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں لہذا جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھیں جس کی تعبیر بری ہو تو اللہ پاک بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے اور جب کبھی کوئی مسئیبت یا آزمائش بعض اوقات خواب کے ذریعے ہم تک بیان کی جاتی ہے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علی وآلہ وسلم آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر جناب آپ نے جو ہے وہ ہمارا سیگمن ملاحظہ فرمایا آپ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانے جی تڑپ ہونی چاہیے تڑپ کو باقی رکھنا چاہیے تڑپتے رہنا چاہیے اور اس کا بھی ایک لطف ہے جو اٹھانا چاہیے بارال درود پاکی کسرت کرنی چاہیے ایک خاص درود ہے اگر اس کی ٹیمپلیٹ تیار ہوئی تو آپ کو دکھا دے گے غالبا شب جمعہ کو پڑھنے کا ہے ہفتے کے اندر اندر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی اس پر بشارت ہے تو درود پاک وہ پڑھیں یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں علامان جو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بیان کیے ہیں اس کے لئے کوشش کیسے کریں تو اس میں درود پاک بنیادی وظیفہ قرار دیا گیا ہے تو کوئی بھی درود پاک اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی کسرت کرتے رہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ میں زیارت نصی فرمائے تو انشاءاللہ زوجل ضرور کرم ہوگا البتہ اگر وہ خاص درود پاک یاد ہو تو وہ پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے اور سنت پر عمل کرنا محبت رسول میں ہر وقت مگن رہنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں اجاگر کیے رہنا یہ سارے عمال ہیں جس سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا امیر سنت فرماتے نا کہ تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینہ والے اللہ پاک ہر عاشق رسول کو یہ سعادت ضرور عطا فرمائے مزید کو میرے ایک ساتھ ساتھ جوٹیاں بیٹھ رہے ہیں میں نے جوٹا خریدا ہے اور جوٹا میں نے پہن ہے اور اس جوٹے کو بعد میں میں دیکھا کہ ایک پاؤں ہو رہا ہے اس کی مجھے تعبیر بتا دیں دیکھیں یہ تو نورملی بعض وقت مسٹیک ہو جاتی ہے ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور ہمارے وہ موافق نہیں ہوتی تو بعض وقت تو یہ ایسی صورتحال سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے اور بعض صورتوں کے اندر جوٹے کا موافق نہ آنا یہ گھرے لو معاملات کے درست نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے گھر والا اگر کوئی شادی شدہ ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کے گھر کے معاملات کے اندر آزمائش کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کو بہتر بنائے اور اگر کہیں پر کوئی کنفلکٹ ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول درست نہیں ہو پا رہا تو اس کو ضرور دھیان دے ہوتے رہتے ہیں یا کسی پرانے حادثے کا خیال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ خواب کی شکل میں نظر آ جاتا ہے البتہ دعا آفیت ضرور کرنی چاہیے مزید خود کو مردہ دیکھنا بعض اوقات اللہ کی طرف سے تنبی ہوتی ہے موت پر آخرت پر بندے کو تنبی اگر مبتلا ہے جس شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے تو اس سے اپنے آپ کو ضرور محفوظ رکھیں مزید دود کا برطن جو ہے وہ خواب میں اٹھاتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے اور اگر واقعے اس کو پیا ہے تو بہت بہتر ہے نہ بھی پیا ہو تو دودھ کا حاصل کرنا دودھ کا لینا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت بہتر ہوتا ہے نعمت ملنے کے علامت ہوتی ہے دعا کی قبولیت کے علامت ہوتی ہے اور بطور خاص اگر کوئی شخص دودھ کو پیتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے تو یہ علم ملنے کی دلیل ہوتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح کا خواب ہے کہ آپ نے دودھ نوش فرمایا اور جو بچا ہوا تھا وہ اپنے صحابی کو عطا فرمایا اور اس سے پھر علم مراد لیا گیا مزید بکرے کا دیکھنا بھی اچھا ہے اور مچھلی کا دیکھنا بھی اچھا ہے اور خاص طور پر مچھلی نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے اور تین عدد مچھلیاں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو تین بیٹیاں عطا فرمائے تو مچھلی کے ایک تعبیر بیٹی کی نعمت سے بھی کی جاتی ہے امیر علیہ نے بیٹیوں سے متعلق بہت جبردست مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں اگر آپ نے نہیں سنے تو ضرور سنیے گا مزید کال سنائی میں آج خواب میں دیکھا ہے کہ میری بہن سے میری لڑائی ہو گئی ہے پھر اس کے بعد میری والدہ مجھ سے کہہ رہی آکے کہ تمہاری بیٹی مور گئی ہے تو میں سن کے گر گیا زمین پھر اس کے بعد میری والدہ میری بیٹی مجھے لا کے دیتی ہے اور میں سوگود ملے کے پیار کرنے لگتا ہوں تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دے کچھ چیزیں تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں جو اپنے خواب میں دیکھا اس کو حقیقت میں واقعہ نہ ہونے دیں اپنے ماحول کو بہن بائیوں کے ساتھ گھر میں اچھا رکھیں پہلے سے اچھا ہے تو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اسباب کو دور کریں اگر کوئی ایسا سبب ہے جو کہ لڑائی کا جھگڑے کا یا گھر میں آزمائش کا باعث ہو سکتا ہے تو اس سبب کو اپنے آپ سے ضرور دور کیجئے دوسرا یہ ہے کہ اپنے معاملات پر غور کریں ہتھیار ہے اور اللہ کے بارگاہ میں کی جانے والی دعا کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی محفوظ فرماتا ہے مزید کوئی خوف تو ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ دانتی نہیں ہوں گے تو کھائیں گے کیسے تو اچھا نہیں ہے دعا کریں اللہ پاک مصیبت سے حفاظت فرمائے مزید حضور خواب میں زلزلہ دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہوگی مصیبت کی علامت ہوتی ہے چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں آفیت کا سوال کریں اور دعا کریں مزید حاشق حسین نتاری میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مٹ سیکل پر جا رہا ہوں اور راستے میں آگے پانی ہے اور پانی کی وجہ سے راستہ بند ہے اور مجھے کوئی راستہ مل نہیں رہا دیکھیں بعض وقت تو ہمارے نورمل روٹین کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خواب میں نظر آتی ہیں ہو سکتے آپ سفر کرتے ہوں اور بائیک پر میں رہتے ہیں یا جس طرح آپ کا سفر ہے تو راستے کا بند ہونا آپ کے امور میں آپ کے معاملات میں دشواری کا سامنا کرنے کی علامت اور دلیل ہوتا ہے تو چاہیے کہ رب کے بھارگاہ میں دعا کریں اور بنے کام نہ بگڑیں اور بگڑے ہوئے کام سمر جائیں اس کے لیے وظائف بھی ہیں تعویزات تاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ وظائف بھی میسر آ جائیں گے مزید میں نے خواب دیکھا ہے میں مسجد میں نواز پڑھنے گیا ہوں اور میری چپلے چوری ہو گئی ہیں اور میں وہاں سے ننگے پیر آئے ہوں اس کے کیا تعویر ہوگی حفاظت کی کوشش کریں ایک بدقسمت ہی کہیں کہ لوگ جو ہے وہ بعض وقات چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے اور ان میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ مسجد کے باہر بعض وقات جوتا کوئی استعمال کے لیے لے جاتا ہے احتیاد نہیں کرتے بہت سارے مواقع پر چونکہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یا کسی کے واقعات کو ہم نے سنا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ آج کل میں سنا کوئی پرانا واقعہ بھی ریفلیکٹ ہو کر ہمیں ریمائنڈ ہو سکتا ہے خواب کی شکل مزید خواب میں کوئی انسان سوچے کہ ہم پہاڑ پر سے گر رہے ہیں خواب میں سوچے کہ پہاڑ سے گر رہا ہے تو پہاڑ سے گرنا یہ مراد کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے کوئی تمنا تھی کوئی خواہش تھی تو اس کے پورا ہونے میں دشواری کا سامنا ہوگا جو رب کے بارگاہ میں آپ کرنا چاہ رہے تھے اور یہ خواب دیکھا ہے تو پھر اس کام کے پورا ہونے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ کام درست طور پر پائے تکمیل کو پہنس سکے مزید اچھا ہے ایک پسندیدہ سبزی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی شریف قدو جس کو ہم بولتے ہیں پسند تھا تو اس کا حاصل کرنا یا کسی کو دینا یہ مبارک اور اچھا ہوا کرتا ہے مزید پا میں بس کے اوپر بیٹھ کر اڑ رہا تھا بار بار میں گرنے جا رہا تھا اچانک میں کل اللہ وحد پڑھ لیا تو مجھے کوئی چیز آ کر مجھے بچا لیا تو بس کی چھت پہ نہ بیٹھا کریں بھائی ہو سکتا ہے کہ ہن سے یہ کال ہو بار ہمارے جو علاقے ہیں یہاں کی ایک کلچر کہلے اور بھی علاقوں میں ہوتا ہے جو بھی غریب و مالک ہیں تو وہاں پر اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں تو اگر حقیقت میں آپ سفر کرتے ہیں تو بس کی چھت پہ سفر نہیں کرنا چاہیے اور اگر نہیں کرتے تب بھی اس کے طرف توجہ نہ کریں ایک عام معاشرتی چیز ہے ضروری نہیں کہ ایسا رونما ہو مزید میرے دوست نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ قبرستان میں ہے اور اس نے چادر قبرستان سے کسی قبر سے اٹھائی ہے اور مردے اٹھ کے اس کے پیچھے لگے ہیں اور وہ بڑا خوفناک ہو کر واپس دوڑ رہا ہے آفیت کی دعا کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کسی ایسے کام میں ہو سکتا ہے مبتلاہ ہوں کہ جو شرعن درست نہیں اب مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں جو کام کرتا ہوں یا کوئی بھی ایسی میری ایکٹیویٹی ہے وہ درست ہے یا نہیں بعض وقت تو واضح ہوتا ہے بندے کو خود ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تو اپنے امور کو اپنے شب و روز کو اپنے معاملات کو بطور خاص دیکھیں غور کریں اور شریر رہنمائی حاصل کریں کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے رابطہ کریں انشاءاللہ عزواجل آپ کے لئے جو ہے وہ رہنمائی کا اور درست بات پہنچنے کا سلسلہ ہوگا مزید کال مہترم میں نے اس پیر والدین خواب دیکھا کہ میرے گھر میں ملاد مبارک ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ملاد مبارک ہے جس میں بہت بڑے بڑے علماء بھی شرک ہیں اس کی کیا عجبیر ہوگی ملاد مبارک ہے اور بڑے بڑے علماء ہیں نورمل روٹین کی چیز ہے بہرحال اچھا خواب ہے مزید میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں سفر کر رہا ہوں اور وہاں پر لہر آ دی اس میں گوڑے کا بچہ ڈوب رہا ہے بہت خوبصد گوڑے کا بچہ اور پھر وہ باہر نکلے میں اسی کا سودھا کر رہا ہوں بے رب سا ہے ایسے خوابوں کی تابیر نہیں ہوا کرتی مزید جناب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہوا میں اڑھ رہا ہوں اور میرے ایک آت پہ لائک جل رہی ہے روشنی جس کو میں آگے دیکھتا ہوں تو راستہ بنتا ہے اچھے سفر پر روانگی کی علامت ہے کوئی بھی ایسا سفر آپ اختیار کریں گے جو کہ اچھا ہوگا تو اچھا خواب ہے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے قبرستان کو خواب میں دیکھنا کیسا جی مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں در جائے گر در جائے گر مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں در جائے گر در جائے گر صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مدلے چینل کے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں باب المدینہ کراچی کے ایک قبرستان میں اور آج کا ہمارا موضوع آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے قبرستان کو خواب میں دیکھنا کیسا بہت سارے لوگ خواب کے اندر قبرستان کو دیکھتے ہیں گھبراوی جاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ارس کروں گا کہ قبرستان کی تعبیر بری ہو ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہوتا اس کے مختلف تعبیریں ہیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قبرستان خائف کے لیے امن کی علامت ہے یعنی کہ ایسا شخص جو کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا ہوگا اگر وہ قبرستان میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے امن نصیب ہوگا اس کو امن پائے گا اسی طرح سے بعض صورتوں میں یہ خوف کی بھی علامت ہوتی ہے بعض صورتوں میں یہ امید کی بھی دلیل ہوتی ہے اور ایک اس کی بڑی اچھی تعبیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قبرستان کا دیکھنا گمراہی کے بعد اللہ پاک کی رحمت سے امید ملنے کی دلیل بھی ہوا کرتا ہے بات ہو رہی ہے قبرستان سے متعلق یوں ہی قبرستان عبرت کی بھی علامت ہوا کرتی ہے اگر کوئی شخص قبرستان کو خواب میں دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کرے اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو کہ اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث ہو سکتے ہیں اسی طرح علماء نے بیان فرمایا کہ اگر وہ شخص دیکھتا ہے خواب دیکھنے والا کہ وہ قبرستان میں داخل ہوا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ آجزی خشو خضو کے ساتھ داخل ہوتا ہے یا تلاوت کر رہا ہے وہاں پر قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھ رہا ہے یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ قبلہ روح ہو کر عبادت کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا یہ آمال کرتے ہوئے قبرستان میں دیکھنا اپنے آپ کو نیکوکار کی عبادت گزار کی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے کی علامت اور دلیل ہے قبرستان کی مزید بات کرتے ہیں تو بعض صورتوں میں قبرستان کا دیکھنا قید خانے کی بھی علامت ہوتی ہے کیونکہ قبر گویا کے مردے کو ایک طرح سے قید کر لیتی ہے مردہ اس کے اندر بند ہو جاتا ہے تو بعض صورتوں میں یہ قید خانے کی بھی علامت ہوتی ہے لیکن ایک اور اس کی اچھی تعبیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قبرستان دیکھنے والا عبادت زہد اور تقویے کی طرف مائل ہوگا اللہ کی رحمت سے اس کو یہ توفیق حاصل ہوگی اسی طرح سے قبرستان کا دیکھنا دنیا سے بے رقبتی کی بھی علامت بیان کیا گیا ہے اگر کوئی شخص قبرستان دیکھتا ہے اور وہ نیک طبیعت شخص ہے تو ایک اچھی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ اللہ کی طرف رجول آئے گا اور دنیا سے بے رقبتی اختیار کرے گا تو ان معنوں پر قبرستان کا دیکھنا اس کی اچھی تعبیر بھی بیان کی گئی ہے بعض صورتوں میں قبرستان کا دیکھنا موت کی بھی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے کیونکہ واضح ہے قبرستان میں جس کو لے جائے جاتا ہے تو تنفین کیلئے لے جائے جاتا ہے لہذا قبرستان کا دیکھنا موت کی بھی علامت ہوا کرتا ہے بالخصوص اگر کوئی شخص بیمار ہے اور کسی سخت بیماری کا وہ شکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی اس کے لیے مرض الموت ثابت ہو لہذا اگر اپنے آپ کو دیکھیں یا کسی کو دیکھیں بیمار کو قبرستان میں تو اس کے لیے دعائے خیر ضرور کریں کبھی طور پر احتیاطیں کرنی چاہیے جو بھی سجیشنز ہیں اس کے لیے اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے ایک اور سچویشن میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ آزان دے کر قبرستان میں داخل ہوگا یا قبرستان کے سامنے آزان کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمر بالمعروف کرے گا نیکی کی دعوت دے گا لیکن ایسے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا جو اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے یوں ہی قبرستان بعض صورتوں میں دنیا سے بے رغبتی کی بھی دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے یعنی کہ جو شخص قبرستان کو خواب میں دیکھے وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی جانب متوجہ ہوگا تو ان معنوں پر قبرستان کا خواب میں دیکھنا اچھا ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ لوگ قبرستان کو دیکھ کر صرف پریشان ہی ہوتے ہیں عام طور پر لیکن اس کی کچھ ڈیفرنٹ تعبیرات بھی بیان کی گئی ہیں البتہ اگر دیکھتا ہے کہ وہ قبرستان میں داخل ہوا ہے غافلوں کے انداز میں ہنستے ہوئے داخل ہوا ہے یا قبر کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے یا وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ چلتا ہوا چلا جا رہا ہے تو یہ تینوں باتیں برے ہونے کی علامت ہے وہ ایسے کام میں مبتلا ہوگا جو کہ اچھے لوگ نہیں کیا کرتے برے لوگوں میں اس کا شمار کیا جائے گا تو اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے عبادات کی طرف مائل ہو اور اپنے آپ کو برے کاموں سے محفوظ رکھنے کی پرزور کوشش کریں تو ناظرین آج قبرستان میں آ کر ہم نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ قبرستان کو خواب میں دیکھنا کیسا بعض صورتوں میں اچھا بعض صورتوں میں برا اور بعض صورتوں میں آزمائش کی بھی علامت ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس جہان کو بھی ہمارے حق میں بہتر فرمائے اور عالم برزخ ہو قیامت ہو میزان ہو پلے سرات ہو آگے کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ پاک ہر مسلمان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ اللہ پاک کی رضا ہمارا مقدر ہو مدرے چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ ازوجل اگلے سیگمنٹس میں آپ کو مزید چیزوں سے متعلق خوابوں کی تعبیریں بیان کی جائیں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس لنک کو وزٹ کیجئے مدنی ڈارٹ سی او سلیش خواب مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں در جائے گر در جائے گر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین کیسے آپ سب خیر و غفیت سے ہیں اللہ کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں آج کا دن اور ہر آنے والا دن نیکیوں بھری معاملات میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال ہے یہ ملتان سے ہے بنت احمد یار ہیں کہتی ہیں خواب میں دیکھا ہے کہ حرم شریف میں ہوں اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور آواز اتنی زیادہ ہے کہ کچھ اور سنائی نہیں دے رہا میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اچھا ہے مسلط ہر بارش ہے اور حرم کعبہ میں دیکھی ہے تو مبارک ہے انشاءاللہ دعا کے قبولیت نیکی پر توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے سبحان اللہ بہت مبارک خواب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے ایک سلامی بہن ہے وہ کہتی ہے میں اکثر خواب میں بہت ساری کالی بہن سے دیکھتی ہوں جو مجھے ڈراتی ہیں میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہے ڈرانا اگر اس صورت پر ہے کہ حملہ آور ہوتی ہیں تو یہ کسی بیماری کے حملہ آور ہونے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہیں تو اس طرح کا اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو اللہ کے بھارگاہ میں دعا کرنی چاہیے آفیت کا سوال ذکرنا چاہیے بنت زاہد کراچی سے ہیں کہتی ہیں میری امی جان نے خواب میں سفید رنگ کی مرگی دیکھی ہے اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے مرگی بھی حلال پرندہ ہے اور سفید کلر کا دیکھا ہے تو اچھا ہے حلال پرندے کو دیکھنا اور اگر اس کو حاصل کیا ہے تو یہ نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے کرن اتاریاں ہیں کہتی ہیں خواب میں خود کو سب زرین کے پودے اور انگور خریدتے ہوئے دیکھتی ہوں اس کی کیا تعبیر ہے اچھا ہے یہ بھی اور دینی منفیت یعنی دین میں بہتری کی یہ علامت ہوا کرتی ہے اور انگور کا دیکھنا بھی اچھا ہے تو دینی کسی معاملے کے اندر ان کو ترقی نصیب ہوگی بہتری نصیب ہوگی اچھا خواب ہے احتشام بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جی امی جان نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے باہر گلی میں مختلف جگہوں سے مٹی کھود رہی ہوتی ہیں اچانک اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا سامپ نکلتا ہے اس کے تین حصے کر دیتی ہیں اس کا آخری حصہ گھر کے کچن میں گھس کر دودھ میں گر جاتا ہے امی سارا دودھ پھینک دیتی ہیں اور یہ خواب ایک ہفتے پہلے آیا تھا صبحو چھے بجے تقریبا اس کی کیا تعبیر ہے کچھ پہلوں کے اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں آفیت کے لیے سوال کریں اور بالخصوص اپنے معاملات پر غور کریں لوگوں کے ساتھ جو ان کا اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس پر غور کریں کہیں کوئی ایسا شخص ایسی عورت تو ان کے ساتھ انٹریکشن میں نہیں رابطے میں نہیں کہ جو ان کو نقصان پہنچانے والی بن سکتی ہو تو انشاءاللہ عزواجل حفاظت رہے گی مجھے درود پاک پڑھنے کا بہت شوک ہے جب پڑھتی ہوں تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں یہ تو کرم کی بات ہے جب کرم ہو جائے تو زیارت ہو جائے گی لیکن ہمیں اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنے چاہیے اور اس کو یوں بھی لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کوئی کمی ہو میرے اخلاص میں کمی ہو تلفز میں بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اپنے پڑھنے کو بہتر کریں لیکن اس کو موقوف نہ کریں جاری رکھیں انشاءاللہ آز واجل کبھی نہ کبھی تو کرم ہوئی جائے گا ایک اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہماری ریکوائیڈ ڈیزائیڈ جو ہماری ہوتی ہے وہ اگر پوری نابی ہو رہی ہو تب بھی اس کو کنٹینیو رکھیں آز زیارت انشاءاللہ ضرور ہوگی جب کرم ہوگا تو ضرور ہوگی انشاءاللہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ محمد عرشد بھائی ہیں کہتے ہیں کہ خواب میں اونٹ کو نہر کرتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے دیکھیں اگر قربانی کے دنوں میں کوئی شخص دیکھتا ہے پھر تو ایک نارمل ان دنوں کی انوارمنٹ کی ایک بات ہے جو انہوں نے دیکھی ہے ملازہ کی ہے تو پھر اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی لیکن آج کی بات کریں تو اب تو کوئی قربانی کا موقع نہیں ہے تو اونٹ کو نہر کرنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے اور ایک حلال جانور ہے جس کو نہر کر کے ہی استعمال کیا جاتا ہے کھایا جاتا ہے اس کے نزبہہ کا جو اس کا طریقہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو انشاءاللہ خیر و بھلائی اور منفیت ملنے کی یہ علامت ہے خواب میں خود کو نہاتے ہوئے دیکھنا بارش کے تیز پانی میں اس کی کیا تعبیر ہے اچھا ہوتا ہے بارش کے پانی کو مبارک پانی قرار دیا گیا ہے اور بارش پر ہم نے ایک سیگمنٹ بھی تیار کیا تھا تو بارش میں اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ مراد کے پورا ہونے کی دعا کی قبولیت کی علامت ہے البتہ ایسی تیز نہ ہو کہ جو تکلیف دے ہو نقصان دے ہو اگر ایسی ہے جو کہ سہلابی انداز اختیار کر لیا ہے تو وہ بارالہ اچھا نہیں ہوتا نورملی بارش میں اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر دیکھنے والے کے حق میں بہت اچھی ہے محمد مہتین الدین ہے یہ کہتے ہیں خواب میں ٹرین کا سفر کرتا ہوں یہ کیسا ہوتا ہے نورمل ہے روٹین ہے ہمارے علاقوں میں بلکہ دنیا بھر میں ٹرین کا سفر جو ہے وہ بکسرت کیا جاتا ہے تو ایک عام روٹین کی چیز ہے البتہ بعض صورتوں میں یہ ہے کہ اگر کسی کا سفر کا ارادہ تھا اور وہ پھر سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو ایک اعتبار سے یہ ہے کہ وہ سفر پر جائے گا ورنہ ایک روٹین کی چیز ہے عمیر سانی بھائی ہیں زلہ حافظ آباد سے ہیں کہتے ہیں بھائی ابھی خواب دیکھا ہے کہ حسین بیٹا اور میں اور میری بیٹی اور میری گھر والی بائیک سے گرے ہیں اور ہم سب نہر میں گر گئے ہیں ہم تینوں بچ گئے ہیں اور میرا بیٹا ڈوب گیا ہے پلیز پلیز رہنمائی فرمائیے گا کیا ہوا کچھ صدقہ کر دیں مسئیبت کو اگر خواب میں دیکھا ہے کسی آزمائش کو دیکھا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور راہ خدا میں کچھ خرچ کریں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کسی مستقبل میں پیش آنے والے حادثے کی ہمیں خبر دی جاتی ہے اور اس کا بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کریں اور ظاہری اسباب بھی اختیار کریں ہمارے ہاں ایک بائیک شاید کمپنی نے بنائی تھی دو افراد کے لیے تو ہم اس کو جس طرح استعمال کرتے ہیں استعمال کرنے والے جانتے ہیں تو بعض وقت ہم اس کو ایسا مسیوس کر رہے ہوتے جو کہ حادثے کا باعث ہو سکتا ہے تو بہرحال ظاہری اسباب پر بھی غور کریں اگر ہم واقعی بائیک چلاتے ہیں تو اس پر کتنے افراد ہونے چاہیے اس کو کیسے چلانا چاہیے تو یہ بھی میجرز لینے چاہیے اور اس کے علاوہ دعا بھی کریں اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر طرح کی آفت سے حادثے سے محفوظ فرمائے حامین آمین اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے رحم فرمائے محمد رزوان شاہ تاری ملیر کراچی سے کہتے ہیں خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے دوست نے مجھے اتنی رقم دی ہے کہ میں امیر ہو گیا ہوں اس کی کیا تعبیر ہے اس دوست کو جا کر شکریہ ادا کریں کہ بھئے آپ نے خواب میں کرم فرمایا ہے ٹھیک ہے تو حقیقت میں بھی کچھ ہو جائے صحیح اتنی نہ صحیح تھوڑی بہت ہی ہو جائے کچھ ہی ہو جائے تو بہرحال دیکھیں ایک اچھی چیز ہے دوست دوست کے کام آتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ کونسپٹ ایسا ہو کہ یہ اگر میری مدد کر دے تو میرا کام ہو جائے تو وہی چیز آپ کو نظر آئی ہے لیکن بہرحال مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دوست کا ہیلپ آؤٹ کرنا مدد کرنا ایک اچھا خواب ہے اگر واقعی وہ آپ کا دوست ہے جس کو اپنے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی جانب سے کسی بھی شکل میں کوئی بھلائی پہنچنے کی یہ علامت ہے علی چدھڑ بھائی ہیں یہ پنڈی بھٹیاں سے ہیں کہتے ہیں بھائی ایک خواب مجھے بھی بتا دیں کہ اگر اکثر خواب کے اندر سانپ آتے ہوں اور بعض اوقات کاٹتے بھی ہوں تو اس کا کیا مقصد اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے دشمن کی علامت ہوتی ہے برے شخص کی دلیل ہوتی ہے تو دو تین باتیں ہمیں ضرور پیشی نظر رکھنی چاہیے ایک تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں دعا تو ایک سمجھیں کہ بنیادی چیز ہے نا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ظاہری حالات پر بھی غور کریں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی دشمن کی علامت ہے برے شخص کی علامت ہے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے ماحول پر اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا معاملات کرنا یہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہے اگر نیک لوگ نہیں ہے that is alarming اور اگر اچھے لوگ ہیں تو بہت اچھی بات ہے کلیم خاتیم بھئی ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ سمندر کے کنارے گھر کی شیڈ کے نیچے سکون سے کھڑا ہوں اچانک تیز بارش شروع ہو جاتی ہے تیز ہوا کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے تیز ہوا اور تیز بارش تو ہم توفانی بارش سے تعبیر کرتے ہیں یا توفانی ہوا ہیں تو یہ تو مشکلات میں مبتلا ہونے کی علامت ہے اور نورملی اگر ہوا ہے نورملی بارش ہے تو وہ بہتر اور اچھی تعبیر ہوتی ہے تو اب غور کر لیں اگر آزمائش والی صورت ہے تو دعا کریں اور آئے خدا میں کچھ خرچ کریں آخری سوال ہم شاملے پروگرام کریں گے کہ محمد عاصف بھائی ہیں کراچی سے ہیں کہتے ہیں کہ سہری کے وقت خواب میں شہد لوبیا اور لوکی دیکھا اور اگلے دن حقیقت میں تھیلی میں شہد بھی لے کر آیا ہوں تو کیا یہ میرے تعبیر ظاہر ہو گئی ہو سکتا ہے بعض وقت جو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے اور اگلے دن ویسا ہی ہو گیا تو بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ وہی خواب کا ہی نتیجہ ہو ٹھیک ہے جی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا کہل رکھیے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب اور خواب کچھ شیطہ کی جانب سے بھی یاتے میں نظر آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں در جائے گر در جائے گر مانگ تو گیر